دیر تو آبدی زیارت بستی آذر ہو جائے ویسے حضور رسول اللہ نے میری چھوٹی دا ٹیم ہو گیا یہ کہ بزرگاہ روکی بلا شاہ صاحب دوکہ میں صرف چاند منٹ گزارشات عرض کرانگا کیونکہ کل یوم ختمی نو بوت ہے یہ ساڑا جذبہ رہا تھا پھر اسمان آلے آئے انشاءاللہ آج انشاءاللہ صرف چاند منٹ گزارشات اس لحاظنہ لکھرانگا اور پھر اے مہینہ میرے رزادہ اور بحمد اللہ تعالیٰ بندہ نچیز دی پہچان ہی آلہ حضرت ہے اے مجرد تاری صاحب دیگر حضرت صاحب آنے میرے بڑی مخلص دوست نے جنابِ آجی محمد اخلاق صاحب یہ جیڑے بھی پہلے میں حکم کرنا تو میں نے دستہ ہونا بھی میں پکا آلہ حضرت آلہ آج دیل مننے تو زھوڑ لو تو نامنے مجبوری کو ہی نہیں اس لحاظنہ حضرت جاگو کہ ابتدائی چکسر میں خود بے چدیسے پاک حضرت رزگردہ ہوں نا مجھے نیا چہرے نہیں اور لکھی بھی ابنے کیے منو اور آج کا لے بڑی ایک مسئلہ جے یقین فرماؤ جڑے میرے بڑے کے بندے ہنو زارہ بادے سیگے دا ونی نہ پتا وہ بھی گوگل تے کھول کے بیٹھا ہوندہ بھی ایک کی لکھی ہے ایتہ آسان ہوندہ نا حدیث نو سمجھنا یقین منو سوڑا سال سانو پڑھنا نہ پیندا فام حدیث وستوی اولیاء دی بارگاج گھٹھنے ٹکڑے پیندے نے ابن قیم دی مشہور حدیث ہے انہیں کہا حضور نے رشاد فرمایا حضور فرمانے نے میرا کوئی بھی نوکر اینجتا نہیں جڑا درود پڑے تھے میں نو سڑیوے نہ علمات شریف فرمان میں بڑا سادہ ترجمہ رز کر ریا پوچھنا تھے نا زر سانہ صحابی کون زر سانجی صحابی زر باس اشارہ سمجھو صحابی زر سانہ عرز کرنے لگئے حضور باتہ وفاتی کا مابوبہ جدو غلامہ تو روخ لکا علی صو حضور او تو ہی سنو زو فرمایا ہاں اِنَّ اللَّهَ تَعْلَى عَرَّمْعَ الْعَرْدِ اَنْتَّا الْعَجْسَعِدَ الْمُبِيَا فَنَبِيُّ الَّاِ حَيْن میں کیا امام ابن کثیر نے لکھیا اے چمکتے چینے والے سننی حضور نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا اللہ بھوئیت حرام کر چھڑے آئے نبیان دیا جس ماں نکھائے فنبی اللہ یعیون اللہ جا نبی زندہ جے زندہ نبی دے زندہ امتی تیوی حدیث ہے حضور نے فرمایا جڑا اچھی پڑے نا درود میں مفہوم عرض کر رہا حضور نے فرمایا جڑا اچھی درود و سلام پڑے نا اچھی درود و سلام سنا ہوتے انشاءاللہ مختصر وقت جگفت کو ختم کرنا الصلاة والسلام علیکہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبینا وخاتب المعصومی وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین وعلا اولیاء ملتہی وعلمائی اہل سنتہی وعلا ابی حنیفت و احمد رزا اجمعی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي صدق اللہ علیہ وَخَاتَمَ النَّبِي آلہ حضرت نوے ناکے امن دے ہو میکے اوس حضور نوے جبنے ہیں آلہ حضرت نے قبلہ حضور نمان کے دسیابی کی میں مننائے رب کعبہ دی کسمیں رزاد غلام گاٹا تھلے کر کے آمد رزاد آنا نہیں لئندے سینہ تان کے تو سینہ ٹھوک کے کے نا آسی آمد رزاد آلہ حضرت نوے بیان نہ کریے میں کیا بے حمد اللہ تعالی انشاءاللہ یوم رزاد میں جازہ پیش کرانگا اجڑہ فتنہ مرضیہ جدیدہ جیلمیہ آلہ حضرت انہیں ملفوزات وہ جڑی کیتی ہے نا ٹاؤنٹوں انشاءاللہ انتشافی جواب انشاءاللہ میں رز کرانگا یوم رزاد اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی سانو آمد رزا نے پتا کی دسیائے سائی غلام رسول قاسمی نے انشاء رجپنیاں انہیں کہ آسی ہار کیسے نو منیارے کر رسول اللہ تو باد بندے آو فرمائی لے قرآن میں بیانے پروردگار ہے ایک گالہ کیتے دی جنو عقیتہ سمجھاوے یوں بولے بادہ کیتا بندے میں رنال بولن کہ قرآن میں بیانے پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے اور تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تاہر تیرا گھرانا دل کا قرار ہے حضرت پیر طریقت صاحب زادہ پیر سید افتخار و ناچن شاہ صاحب کی بلا آپ دی نظر کہ تاہر تیرا گھرانا دل کا قرار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے اور سنیو اپنا عقیتہ سمجھا کرو اور یہ علماء دی بھی ڈیوٹی ہے عقیتہ دسو رب کعبہ دکس میں لکھیا امام غزالی نے کئی مولویوں انہیں قیامت والے دین انہیں موہاں دے ویچ آگے دیا لگامہ انہیں پوچھنا کیوں فرمایا یہ پندے میں دین چھپا دے جیوے یہ پندے ویکھے وہ جی گال کیتی جیتے چار نوٹ لبے وہ اندھی گال کیتی نانا عالی حضرت غلامانو سائیاں اینک دیتا ہے دنیا دے لوٹان دی لوڑی کوئی دیو گال کیتے دی ڈٹکے کرو کیے کہ نارائے ہیدری پہ ہے ایمان میرا نارائے ہیدری پہ ہے ایمان میرا پہلے مگر پہ آرا حق چار یار ہے پہلے مگر پہ آرا حق چار حق چار حق چار بڑا وسیع کلامیں کر کے دی زندگی نے موقع دیتا مختصر رزکران اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید اترشاد فرمایا ما کانا محمد ابا آحد مر رجال وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اے میں ایک تفسیر دا اللہ نوجوانہ وست پیش کر کے پھر انسلہ انتہائی ساتھے انداز اچھی میں چاہوانگا کہ گفتگو ارزکر دے ہوا کیونکہ اوہ بھی ایک نام اے یقین فرماؤ اس ساتھ حق بند ہے اس گلتو آغا کرنا کہ فتنہ مرضیہ جدیدہ جتنے جھوٹ اے نیجنے یقین وہ انہوں کسی اجنی ہونے ہیں اوہ جی یہ معنی بھی بنتا ہے وہ بھی بنتا ہے میں کہہ یہ اتفاقی مفسر ہے اسے ابن جریر کہتے ہیں ابن جریر نے اس سیادی تفسیر جو پتا کی لکھیا ہے آپ فرما دیں اور فرمایا خاتم پڑو یا خاتم پڑو خاتم پڑو یا خاتم پڑو گالے یہ تھے مقدی ہے کہ قیامت تک بستے اللہ نے نبوتہ دروازہ بد کر دیتا ہے حضورتوبادنہ نبی آسکتا ہے حضورتوبادنہ سنو آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں معلوم ہویا کہ حضورت دی ختم نبوت ای ایسی چمک دی چیز ہے جیڑی کسے دی گالتی محتاج نہیں رابن محبوب دی ختم نبوت دا آفتاب ہمیشہ وستے چپکا چھڑے آو اگلی میں گالہ رزکران کہ حضور علیہ السلام دی ختم نبوتہ مسئلہ ہے قدودہ لوگ سمجھے پتہ نہیں آج بریلوی چاہیا ہے تب احمد اللہ تعالیٰ آسی فکر آرے ہیں کہ ختم نبوتہ دے لے آزنا جننے بھی پھول لبان آسی ہو گجرے ہارا حال بچے سجا نماز دیتے آزی بچے نہیں آٹے لیکن مسئلہ ہے قدودہ اے میرے کو درسی کتاب پہیئے میں دیتا پڑھنیاں سا لیکن میں گفتگو انتعائی مختصر کریں گا پچھو تہذرت نے ارشاد فرمایا بھی نہیں جی اجی ٹیم دیر سارا پر نہیں اور میری باسے کیونکہ صبح درس و تدریس دے معاملات بھی اندے نے تاکہ طالب علماء حق بھی زائر نہ ہوئے لیکن میں صرف دو حدیثیں پیش کر کے تگال ختم کر دینی ہے اے کی ختم نبوت دا مسئلہ ہے قدودہ میں کہا میں دسان قدودہ توں کی سمجھنا ہوئے اے جناب سنیا نے آج روڑا پایا ہے رب کعبہ دکش میں ختم نبوت دا مسئلہ جی ایڈا ڈھلا ہوندہ جیوہ جی آج سمجھ رہے ہو جی لاہور دیاں سڑکا دے دس ہزار رسول اللہ دا غلام اپنیاں جانا دے نظرانے پیش نہ کر دے وہ ختم نبوت دا مسئلہ ایڈا ڈھلا ہوندہ کہ امام انقلاب امام اہل سنت حضرت شاہ امام احمد نورانی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ انہوں پرف دیاں ملاقاتے قدیبی نہ لٹایا جاندہ ختم نبوت دا مسئلہ ایڈا ڈھلا ہوندہ ترق محمدی قسمیں عبدالسندار نیازی قدیبی تھا سیدھا پھندا جھولے نماز دے تیار نہ ہوتے سن لو چتھے تاکے گال جان دیئے گالک سارے کان کھول کے سنو رب کعبہ دی کسمیں ختم نبوت ساڑھی جان ختم نبوت ساڑھی جان ختم نبوت دے اسی چیلہ بھی چل دیا حضورتی ختم نبوت دے اسی بھاندہ یا پتا بھی جان دو دیشاں پڑھ گئے تھے گل ختم لاؤ جی ختم نبوت تا مسئلہ اے چلے آکے داؤ میں کہا دونوں اے مشکات مجودے سڑیٹ درسی کتاب رسول اللہ جی صحابی فرماندہ نے لوگو حضور نے رشاد فرمایا اندی انداللہ خاتم النبیین اندی انداللہ مکتومن خاتم النبیین وَإِنَّا نَعْدَمَا لَمُنْ جَدِلُنْ فِي دِینا دے ہی فرما لوگو میری ختم نبوت وَيَهِ دِیرْ دِلِي نَئِ اِرْدِ بَاسْتِهِ اَسِيَوَي نَئِنِ اور مرزائیان دے یارو کن کھول کے گل سن لو پاکستان دے بیٹ کانون ختم نبوت وَنِنِ دِیرْ تَكْ مُقَلْ نَئِن سَكْتا جننی دیر تک رسول اللہ جی خلاف زندہ نے اور دوتھیں انجان کلنا ڈودھران نائے سیدھی کی دائیل آنے میں جد و مران گا میرے لب دے آخری وَعِنَا رہے گا تاج دارے بچے لگ دے ہو ایک الکتی بھی نہیں ہوئے گی رسول اللہ دی ختم نبوت ہے انشاءاللہ جنہی دیر تک جہانے آج نہیں آن دیں گے حضور نے رشاد فرمایا حج باب آدم دی مٹی مٹی ہے ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سے حضور نے فرمایا میں راب دی بارگاہ چودوں میں آخری نبی لکھے آسان حج باب آدم علیہ السلام حضور دی دنیا تے تشریف آوری نہیں ہوئی حضور دی دنیا تے تشریف آوری نہیں ہوئی حضور فرما دے ہیں میری ختم نبوت دا اعلان ہو دو دا ہی ہوگی آخری حدیث پیش کر کے ختم کرنا جو مور ہے تے ٹھیک نہیں تے میں آپ کوٹے دکاڑا ایڈی ڈلی زبان اللہ جنہ زور لیا نا کیبلا دا ڈٹ کے کہو زبان اللہ تے حدیث پیش کرنا اور یہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے اور یہ بخاری شریف موجود ہے لیکن چونکہ ٹیم تھوڑا ہے میری صلح زبانی نہ عرض کر دیا ہاں ایک اے بھی آلہ حضرت غلامہ تو اتناز اتر جائے یہ سلوڑے ملوڑے پڑھ دینے قرآن حدیث نہیں ہوں میں کہا لے حدیث میں پیش کر دا بیا ختم نبوت تے بڑے بڑے ختم نبوت تے کٹھے ہونے ہیں ایک حدیث وہ پیش کر دیں گے انشاءاللہ حدیث میں پیش کر کے جا رہے ہوں اور اس حدیث نے نکل پتا کی نہیں کیتا ہے انہوں نکل کرنے والے حضرت امام بخاری نے میں کہا آج کہیں دلنا کہ ختم نبوت کا جلسہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا ختم نبوت کا جلسہ ایسے ہوتے ہیں یہ اور میں کہا جھلا ہو گیا ہے وہ قیامت والے دن میں نعرہ تاج دارے ختم نبوت تا لگ رہے ہیں اور میں ویکھاں گا کہ کندہ کندہ خون آلہ حضرت دے غلام دے کھوڑوں حضور دا فرمان سن کے تے جوش بھی مردہ دے خوش بھی ہو آو جناب سنو آکا کریم علیہ السلام دے طویل عدیس مبارکہ انہیں پھر خلاصہ رزکرنگا عبارت سمات فرمانو نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ فرمان دینے ان نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن اوٹیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم و علیہ الزراء وکانت تعجبہ فنحش منا نحشتا سمہ کالا انا سیدناس یوم القیامہ وحل تدرون مما ذالک یجمع اللہ الاولین والآخرین فی سعید وحید یسمعو الدعی وینفوز البشر مالا یتیکونا ولا یحتملونا یسمعو الدعی وینفوز البشر فیقول الناسو الا ترون ما قدب لکم الا تنظرون من یشفع لکم الہ ربکم فیقولو باز الناسے لے بازن علیکم بی آدم علیہ السلام فیعتون آدم علیہ السلام فیقولونا یا آدمو یا آدمو انتہ ابو البشر خلق کلنا ہو بجدہی بنا فخفی کا مر روحی فعمر الملائکہ فسجدونگ اشفعلنا الہ ربکا الہ تران الہ ما نحنو فی الہ تران الہ ما نحنو فی فیقولو لہم اتنا ربی قد قدب لجوم غدبا لم یقدم قبلہو باتا ہو ولم یقدم قبلہو باتا ہو نفسی 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 اجھابو الہ غیری اجھابو الہ نوحن علیہ السلام فیعتون روحا علیہ السلام فیقولونا یا نوح انتہ اول رسل الہ اہل الارد قد سباک اللہ ابدا شکورا اسپالنا الہ ربکا الہ تران الہ ما نحنو فی فیقولو لہم انہ ربی قد قدی پر جوم غدبا لم یقدم قبلہو مصرہو ولم یقدم قبادہو مصرہو ویدنی قد قانت دعوتان دعوتو ہا اللہ قومی نفسی 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 اجھابو الہ غیری اجھابو الہ ابراہیم علیہ السلام فیعتونہ ابراہیم علیہ السلام فیقولونا یا ابراہیمو انتہ نبیج اللہ وخلیلو ہو من نحر الحر اشفالنا الہ ربکا الہ تران الہ امانہ نفی الہ تران الہ امانہ نفی فیقولو لہم انہ ربی قد قدی پر جوم غدبا لم یقدم قبلہو مصرہو ولم یقدم باتاو مصرہو وین نکت قدب دو سلسکہ دباتل فتا کرونا بحجار فیعتی سر نفسی 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 اجھابو الہ غیری اجھابو الہ موسا علیہ السلام فیعتونہ موسا علیہ السلام فیقولونا یا موسا انتہ نبی جللہی فندلت اللہ بے کلامی و میری سالت کے ہی علان ناف اشبال اللہ الہ ربی کا الہ ترہ الہ امانہ نوفی الہ ترہ الہ امانہ نوفی فکارو لہم فیعتونو لہم موسا علیہ السلام انہ ربی غدب دو اجھابو مغدبان لن یقدم قبلہو باتاو ولن یقدم باتاو مصرہو وین نکت قتل دو نفسر لان نمر بے قتلہا نفسی 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 اجھابو الہ غیری اجھابو الہ ایسا علیہ السلام فیعتونو لہ ایسا علیہ السلام فیقولو نا یا ایسا انتہ رسول اللہ فتلت اللہ بے رسالت رائیسا وکلنم تلناسا فیلما دی سبی جا ایسوالنا الہ ربی کا الہ ترہ الہ امانہ نوفی فیقولو لہم ایسا علیہ السلام ایتنا ربی قدرت بلجوہ مغربان لن یقنب قبلہ ومسرہ ولن یقنب بعد ومسرہ فلن یقنب قبلہ نفسی 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 اجھابو الہ غیری اجھابو الہ محمدل صلی اللہ علیہ السلام فیاتون محمدل صلی اللہ علیہ السلام فیقولونا يا محمدو انتا رسول اللہ وخاتم العمبیاء يا محمدو انتا رسول اللہ وخاتم العمبیاء یا محمدو انتا رسول اللہ وخاتم العمبیاء قدر فرق اللہ ماتا کتمم من جنبهی فماتا خرا حنگلے کو فاتح داحت الارش فاکعو ساجد اللہ ربی عظام جلہ سبحانہ جلیہ عزبت اللہ محمد ہی وحسن سنائی لامی جفتال حجر من قبلی فضمائیو کالو یا محمد خالقہ بچوا بدشوا فرف ورافی فاتولو رب امتی رب امتی رب امتی سمائیو کالو یا محمد ادخل من حمدی کا تاجدار ختمی نباوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا بیگ لا بیگ لا بیگ یا رسول اللہ لا بیگ لا بیگ لا بیگ یا رسول اللہ لا بیگ لا بیگ یا رسول اللہ داج دارے ختمین ابو میں یقین فرما دیس دی موقی میرا سلام کی میں صرف ایک پیش کیتا ہے کہ میں بیم دلہ تعالی پکھا میرا نہ کرے جی بیٹا پکھا نہ کرے جی میرا تشریف رکھو اللہ تو آٹے جذبات میں سلامت رکھے اللہ تو آٹے جذبات میں سلامت رکھے میں صرف ایک ٹچ دیتا ہے ایمینی مسئلہ کی آلہ حضرت دیواری آوے کہ بیم دلہ تعالی آلہ حضرت دیس غلاموں تسی فرنٹ تے ویک دے ہو اس لوڑے لوڑے نہیں یہ امام جلالی دا بھی تھا پڑے کہ میرے مرشد کریم دا بھی تھا پڑے باقا کریم علیہ السلام دا غلاموں ساڑے ملک دی زندہ بات زندہ بات اسی سارے زندہ بات یا رسول اللہ ایسے نارے تو ذرا گرمایا کرو یہ نارہ تو ساڑی جذبات اور زندہ کردہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات آقا کریم علیہ السلام حضور فرماندے نے حضور تشریف فرماسن حضور دی بار گیچ گوشت پیش کی تقایا حضور نے نکلاول فرمایا پھر حضور نے بھی دانے معاشر دسیا وہ سارے نبیان دے تذکرے جب میں رسکر دیتے نے رئی زندگی کیونکہ یہ تو کوئی پتہ نہیں یہ آخری ملاقات ہے یا پھر بھی ہو رہی ہے یہ تو رب رسول ہی جاندہ لیکن رئی زندگی انشاءاللہ میں انتہ ترجمہ بے ترتیب لیکن چونکہ میں ان میں خیل نہیں رہنا چند میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشار فرمایا آخر تے سارے جناب بیدہ بیدہ جانگے نا سارے دوڑ دے جانگے آخر تے نعرہ پتہ کی لگنے انتہ رسول اللہ و خاتم العبدیاء ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ تاہاں میں دینا ملتا ہے نوزوانوں میں آخر تے میسیج دینا چاہنا ہوں ہونٹا ہے ہم جے حضور تے دین وستے تیار ہو جاؤ میں کسی دی سیاست دی گال نہیں کرتا ہر کو کرے اپنی جتے کرے لیکن میرا کام ہے دین اسلام دا میسیج پچھانا حضور تے دین دا نا جا کھڑے ہو جاؤ رب کعبہ دکس میں انقلاب آنا کہیں جے ایک بندے لے کے آنا ہے انقلاب میرے گھر کو آنا ہے حضیان اچھ رکھو ہمیں اسلامی حکمران ملیں گے چھوڑیاں نے گستاکیاں کیتیاں کسی بندے نے اٹھ کے نوجوان نے کیا ہے حضور تے حسن ابو رہرہ فرمان رسول اللہ جا ایسا حسین چہرہ میں ویکھئے ہی نہیں اے صورتی بھی حضور تے چہرے تُس سے مہاوے چیسا کہتی کسی کیا ہے یار آئی تو بعد میں اپنا چہرہ حضور تے سنت دے مطابق کر لیں گا بڑی معذرت نہ میں کسی دے دلازاری نہیں کر ریا نہ میں کسی دے دلازاری نہیں کر ریا نہ میں کسی اپنے گلتے ہیں نا یار تو یتنا دے سوچے اگر یہ چیز اتنی بھی ماری ہوندی نہ تو رب اپنے معبوب تے چہرے تے نو قدی نہ سجاندہ آقا کریم علیہ السلام دے غلامو اگر انقلاب چاندے ہو کہ پہلے میں اپنے آپنے ٹھیک کرنگا میں اپنے آپنے نمازی بڑھا مانگا میں اپنے آپنے حضور تے دین واسط مخلص کرنگا جدو میں اپنے آپ واسط مخلص ہو جانگا درکین دی لوڑ کوئی نہیں انقلاب آپ پہ ہی آجا اس واسطے تجڑے آنا اے فتنہ دے شکار ہو بھی صحیح ہو جاؤ یقین فرماؤ تو سی میں اپنے واسطے اپنے عقیدے پر باد نہ کریا جے فتنہ مرضیہ دے بارے جدیتہ ہوئے یا قدیمہ ہوئے جڑا بھی ہوئے اگر کسے لوں کو مسئلہ ہوئے فقیر ہر وقت ہر لحاظ ناڑ ہوندے واسطے حاضر جے نہیں تے پھر گال پتا کیوں دیئے میں آگے رکھ سراندہ ہوننا پھر گالے بڑھ جاندیئے پھر بودھ ہی بھی ویکھن دے کابل نہیں ہوندی پھر حضورت امیر المجھا دین جانا ابھی حضور آئے نے ساری زندگی پردہ دے بارے بک بک کیتی حضور مر گئے نا چپلا ہو مر گئی تو بوتھا بھی نہ بکھایا میں کہا پتا کیوں میں اگر ختم آخیر تھی آئی بھی ہے میں کہا گال پتا کی ہے تھاڑے زوکلو تو انہوں کو ٹاچی دیتی جواں آج کا لئے لفظ بڑھا آہ میں عرف دے لے حاصلہ عرض کیتا ہے میں کہا بوتھ بکھا مندے کابل کوئی نہیں کیونکہ وہ میت پڑی ہے کسی بے عدب کی مو دکھا لے کے کابل ایدرہ میرے نہ مل کے پڑھ سو وہ میت پڑی ہے کسی بے عدب کی خطرہ تھانی مو میں نے ہونا چاہی رہے رب کا بادی قسمیں میں ہر ممبر تھے اپنے آخری تقریر سمجھ کے میں بیان واسطے حاضر ہونا ہوا تسی پہ دھڑک ہوگے پڑھو انشاءاللہ فقیر سے ڈرتے ہوئے گا فقیر فرانٹے ہوئے گا اس گلدہ تو سی ڈر نہ لاؤ کہ وہ میت پڑی ہے کسی بے عدب کی مو دکھانے کے کابل نہیں اس کے دل میں ہے غلہ زد بھری مدینہ جان میں کہہ جزالفکار حسینی اے جناب کراچی دا حضور دا سنا خان جے او جاوے حضرت جناب امیر المجاہدین جان حضرت شیر علیہ سنہ ڈاکٹر آبت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کے جان کہ پھر مندر کی ہندہ ہے کہ سارے پڑھے آجے بے گابہ دکس میں میں دے وصیت کی دیئے میرے جنابے دے لازم پڑھے آجے کہ میں وہ سننی ہو جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہو جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اصلاح دو اصلاح دو اصلاح دو اصلاح دو اصلاح دو میرا لاشا بھی کہے گا یار زندہ صحبت باقی اللہ امیر اہل سنت دے اس گلستانو صدا سلامت رکھے رب کعبہ دکس میں اے اللہ دا ایسان مرد دکل اندر سوا سو چرج جس خرید کے دو مسلمانہ دے مرکز بڑا دیتے ہون جنہا میں نائنہ دا مریدہ دا نائنہ دا شگردہ لیکن میرا دل بڑے ادھر صاحب دگل کر ریا انہا نائنہ اس راستے کہ انہا آل سنت دے خدمت دا حق ادا کیتا انہا فارج انہا دے کورٹیاں نہیں بڑھائیا انہا سنو جامعات دے مساجد دیتے اللہ تبارک و تعالی انہا نوجوان اشاقان مستفادہ اور آپ سب دا سایاوی تا دیر ساڑے سیرہ تے قیم رکھے کہ میں فقیر مسکین مستق کو دوا کرو کہ اللہ میں نو سلام تیے ایمان تے موت عطا فرمائے اور جنی دیر میں زندہ رما آقا کریم علیہ الصلاة والسلام دے دین نار رب میں نو اخلاص دے دے وے تے اس ٹیم دو پہلے میں سوچا می دین دے نار یا ختم نبو پہ دے نار غداری دا تے اللہ میں نو موت عطا فرمائے دے اللہ ایسی زندگی تو بچاوے یار زندہ صوبت باقی اللہ سانو سیدی علیہ حضرت فکر تے عمل دی توفیر